الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علاما لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِصُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَدْعُوا سُحَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صادقين صدق اللہ العظیم برادران اسلام آج 21 سپتمبر 2026 کو میں اپنے واتس اپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں دوبندی مذہب سے تعلق رکھنے والے پاکستانی جوکر مولوی تاریخ نامسعود کے رد میں یہ آڈیو جاری کر رہا ہوں جیسا کی آپ جانتے ہیں دوبندی فرقے سے تعلق رکھنے والے مولوی تاریخ نامسعود جس کا تعلق کراچی پاکستان سے ہے جو اس وقت کسی دوسرے ملک کے دورے پر ہے اور وہاں عوام کے بیچ اس نے تقریر کی اور اس طرح کی تقریر کی کہ وہ بحثیں خالص دینی درزگاہوں میں مدارس میں استاذ اور طلبہ کے بیچ ہوتی ہے جس کو عوام میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہر چیز کو عوام بہ آسانی نہیں سمجھتی ہے بسا اوقات وہ کچھ کا کچھ مانا لے جاتے ہیں اور پھر گمراہیت کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں مولوی تاریخ نامسعود کی یہ کلپ جب وائرل ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ ملہدین مذہب بیزار لوگ اسلام کو ناپسند کرنے والے لوگوں نے اسے دلیل بنا کر پیش کیا کہ تمہارا ایک عالم کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم میں گرامر کی مسٹیک ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے پڑھے لکھے آدمی تھے ان پر قرآن اترتا وہ صحابہ کو بتاتے صحابہ لکھتے تو ان کو چیک کرنا بھی نہیں آتا کہ یہ صحیح لکھا ہے یا غلط ہے آپ مولوی تاریخ نامسعود کی کلپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پر بعد میں اس نے وضاحت بھی دی تو وہ وضاحت کیا تھی خود فضیحت تھی جاہل کہہ رہا ہے کہ جیسا قرآن لوہے محفوظ پر تھا ویسا ہی آج ہمارے پاس موجود ہے تو تیرے بقول کہ اس میں گرامر کی مسٹیک ہے تو مجھے بتا کیا لوہے محفوظ پر بھی اللہ تعالی سے مسٹیک ہوئی ماذا اللہ رب العالمین مسلمانوں اسی لئے کہا جاتا ہے جو بندی مذہب کی اصل کو سمجھیے یہ انگریزی دور میں پیدا ہونے والا ایک فرقہ ہے جس کی بنیاد ہی عب خدا اور بغز نبی میں رکھی گئی ہے ان کے مذہب کی بنیاد ہی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مو بھر بھر کے گالیاں بکی جائے اور لکھی جائے اور شروع سے دیر سو سالوں سے علماء اہل سنت ان کا رد کر رہے ہیں اب عوام کہتی ہے جنہوں نے لکھا تھا وہ مر گئے اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے اب نئے لوگوں سے کیا لینا دینا تو لو نئے لوگوں نے بھی ویڈیو اپلوڈ کر دی اور قرآن کریم کے اعجاز پر فساحت پر بلاغت پر سوال کھڑا کر دیا اور تمہارے پیارے نبی علیہ السلام کو کس حقارت بھرے انداز میں یاد کیا آئیے ہم اس کی دونوں باتوں کو سمجھتے ہیں اس نے جو کہا کہ قرآن میں گرامر کی مسٹیک ہے تو پہلے اسے سمجھنا چاہیے کہ رسول رحمت علیہ السلام کی چالیس سالہ زندگی ایک شفاف آئینے کی طرح عرب معاشرے کے اندر تھی جب آپ نے جبل فاران سے اعلان نبوت فرمایا اور آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو عرب میں وہ لوگ جو بہت پڑھے لکھے تھے ماہر تھے زبان و بیان کے ماہر تھے فصیح تھے بلیغ تھے زبان و بیان پر جن کو پورا پورا ربور حاصل تھا ان کے درمیان ایک ایسا شخص جس نے کبھی کسی سے پڑھا نہیں کسی سے لکھا نہیں سمجھے کسی سے پڑھا نہیں کسی سے لکھا نہیں وہ ایک نئی بات لے کر آتا ہے تو ان کے ازہان بھی جو ہے وہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر جس شخص نے چالیس سال تک کسی کے سامنے زانوی عدبتہ نہیں کیا کسی کے سامنے ایک حرف پڑھا نہیں لکھا نہیں وہ ایسی عجیب و غریب باتیں کیسے کر رہا ہے وہ ایسی عجیب و غریب باتیں کیسے کر رہا ہے تو قرآن کریم میں رب ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا اگر تمہیں اس میں شک ہو اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کے اندر جو ہم نے اپنے خاص بندے کی جانب اتارا ہے تو اس کے مثل ایک صورت لے آؤ فَإِن كُنْتُمْ مِمَّسْلِ اس کی طرح ایک چھوٹی سی صورہ لے آؤ وَدْعُوْ شَهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ تو اللہ کے سوا تمہارے جتنے مددگار ہیں حمایتی ہے سارے حمایتیوں کو بلالو اگر تم سچے ہو ذرا سوچئے جب یہ چیلنج اللہ پاک نے دیا تو عرب کے ان فصحہ پر اور بلغہ پر کیا قیامت ٹوٹی ہوں گی عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت کے میدان کے شہصوار تھے اور ان کی صفو میں ایسے بہت سے لوگ موجود تھے جو فن بلاغت کی آلہ ترین فن بلاغت کے آلہ منصف پر فائز تھے عمدہ الفاظ بولنے والے چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی فصاحت سے تیار کرنے والے تھے اور تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے اپنی منشاہ کو اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کرتے تھے کلام میں فصاحت و بلاغت کے تمام فنون کی ریائت کرتے تھے اور ایسے ماہی تھے کہ فصاحت و بلاغت کے جس دروازے سے چاہتے داخل ہو جاتے الغرز دنیا میں ان کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکہ بج رہا تھا اور لوگ فصاحت و بلاغت میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں لاتے ان کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم کو خم کر دیتے اللہ اکبر کبیرہ ان کے سامنے جب قرآن کریم اترا تو وہ اس کے مثل سورہ لانے سے عاجز ہو گئے محبت رسول سیکھنا ہے تو اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک والوں سے سیکھو بریلوی مسلک کے امام سے سیکھو کہ آلہ حضرت اس موقع کو کے حوالے سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فو سہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان موہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں ان کو کاتو تو ان کے بدنوں میں خون نہیں نکلیں گا جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا جب ان کے سامنے قرآن کریم پیش کیا گیا تو ان کی عقلیں دنگ رہ گئی عزیزانِ گرامی دنیا میں جتنی کتابیں انسانوں کے ذریعے لکھی گئی ہے آپ کو معلوم ہوں گا کہ اس کتاب کے شروع میں ایک ضروری نوٹ لگائی جاتی ہے نوٹ میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کتاب کو حد تل امکان کوشش کر کے میں نے صحیح لکھا ہے پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو مجھے اطلاع کریں تاکہ آئندہ میں اس کی تصحیح کرلوں سیکنڈ ایڈیشن کی اندر آپ قرآن کو کھولیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ قرآن شک و شبہ سے بالا تر ہے اور جس طرح لوہ محفوظ پر تھا جناب جبریل امین اسی طرح سینعی رسالت پر لے کر نازل ہوتے اور زبان رسالت سے بیان ہوتی اور صحابہ اکرام اسے لکھ لیتے اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے اور اس قرآن کو اللہ نے اس کی حفاظت کو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے ایک ایسا جاہل شخص ہے جس کی بات سے نہ صرف یہ کہ صحابہ کا اخلاص مجروح ہو رہا ہے بلکہ نبی کی ذات بھی نشانہ تنقید بن رہی ہے اور صرف نبی کی ذات نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بھی تنقید سے بچیں گی نہیں کہ نازل کرنے والے نے ہی لوہ محفوظ سے غلط نازل کیا کہ وہاں پر نون ہونا چاہیے نہ کہ علف پر دو زبر ہونا چاہیے لنس فان کس طرح ہونا چاہیے اللہ کو بھی نہیں معلوم ماز اللہ رب العالمی پھر یہ جاہل مطلق شخص حضور علیہ السلام کو بار بار امی امی کہہ رہا ہے اسے پتا بھی ہے کہ امی کا معنی کیا ہے امی کا معنی کیا ہے یہ شخص جانتا بھی ہے امی حضور علیہ السلام کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ان پڑوں کے بیش تشریف لائے جیسا کہ سور جمعہ میں اللہ اشارت فرماتا ہے وہی ہے جس نے ان پڑوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں بقول تیرے نبی تو پڑھنا بھی نہیں جانتے لکھنا بھی نہیں جانتے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے آیاتی ہی ویتنو علیہم آیاتی ہی اور ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ انہیں کتاب اور حکمت کا علم اطاف فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کو پڑھایا رب نے ہے سکھایا رب نے ہے اللہ اکبر کبیرہ برعیلی کے امام ارشاد فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو کیا آلاز فرماتے ہیں کیا کفایت اس کو اقراء ورب کل اکرم نہیں آلاز حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاز بنے رب کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ اگر حضور کا کوئی استاز ہوتا اور آپ جبل فاران سے نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو اس وقت عرب کی لوگوں نے کہا نہیں ہوتا کہ اے محمد ہم آپ کو نبی کیوں مانیں ہم اس کو نبی نہیں مانیں گے جس نے آپ کو پڑھایا لکھایا تو آلاز حضرت فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو کیا کفایت اس کو اقراء ورب کل اکرم نہیں یعنی اس ذات کو کسی استاز احسان لینے کی حاجت نہیں تھی جس کو رب تعالیٰ نے خود پڑھایا ہو جس کو رب تعالیٰ نے خود پڑھایا ہو اور کیا رب کا پڑھایا ہوا کافی نہیں تھا اللہ اکبر کبیرہ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرمارا ہے انہیں سکھایا ہے سخت طاقتوں والے رب نے اور یہی نہیں رب تعالیٰ ارشاد فرمارا سکھا دیا آپ کو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سکھا دیا آپ کو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے تو ایسی کیا چیز ہے جو حضور کے سیکھنے سے رہ گئی کہ حضور نے صحابہ کو قرآن سکھایا سنایا اور صحابہ نے لکھنے میں غلطی کی اور حضور کو پتا نہیں چلا ارے جاہل مطلق رب تعالیٰ حضور کو سکھانے کی نسبت اپنی طرف فرما رہا ہے اب بتا رب کے سکھانے میں کوئی کمی رہ گئی جو حضور علیہ السلام سیکھ نہ سکے ماذ اللہ رب العالمین سمہ ماذ اللہ دو بندیوں کا کیسا خبیص عقیدہ ہے یاد رکھیں کہ جس رسم قرآن پر تو اعتراض کر رہا ہے یہ رسم قرآن توفیقی ہے اجتہادی نہیں ہے کہ اجتہاد کے ساتھ لکھا گیا ہو یہ رب تعالیٰ کی مرضی کے موافق آسمان دنیا سے سینائی رسالت پر اور زبان اقدس سے صحابہ کو سنایا گیا اور صحابہ نے لکھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قرآن کریم جمع ہوا امام نظام الدین نیشہ پوری رحمت اللہ علیہ مناہل القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عیمہ دین کی ایک جماعات نے عیمہ دین کی ایک جماعات نے کہا خط مسحف کے سلسلے میں رسم عثمانی کا اتباع ولمہ قرآن اور کاتبوں پر واجب ہے کیونکہ یہی زید بن ثابت کا رسم الخط ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے سن کر حضرت زید بن ثابت نے لکھا جو کہ کاتب وحی اور امین رسول تھے جو کہ کاتب وحی اور امین رسول تھے جسے تو غلطی کہہ رہا ہے جاہل آدمی تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ قوائد ہیں یہ قوائد ہیں یہ طریقہ کار ہے غلطی نہیں ہے ایسے اور بھی طریقے ہیں تو نے کہا یہاں تنوین کے بجائے نون ساکین ہونا چاہیے لنس فان کے اندر لنس فان جو قرآن کریم میں ہے یعنی اخیر میں علیف ہے اور دو زبر ہے تو یہ دووندی خبیز کہتا ہے یہاں یہاں جو ہے تنوین نہیں ہونا چاہیے تھا نون ساکین ہونا چاہیے حالا کہ یہاں تنوین بھی ہو تب بھی بالکل فرق نہیں پڑتا وجہ یہ ہے کہ نون خفیفہ تنوین کے مشابہ ہوتا ہے کیونکہ تنوین بھی نون ساکین ہی نون ساکین ہی کا نام ہے اور نون خفیفہ بھی نون ساکین ہی ہوتا ہے لہٰذا اس مشابہت کی وجہ سے نون ساکین کو کبھی تنوین کی صورت میں لکھا جاتا ہے لہٰذا اس پر اعتراض عربی زبان سے کھلی ناواقفی کا نتیجہ ہے اور تو کتنی عربی جانتا ہے یہ صاحب عومان گئے تھے وہاں کا جو فرقہ عبازیہ کا امام ہے شیخ حیمد الخلیلی اس سے ان کی ملاقات ہوئی انٹرنیٹ پر وہ ملاقات ہیں وہ عربی فصیح و بلیغ بوٹا اور اس کے مقابلے میں یہ چونچوں کا مربع اس کی زبان ہی نہیں کھل رہی ہے اس کی زبان ہی نہیں کھل رہی ہے اور اسی عومان مسقط میں اس کے بعد دو مرتبہ میں نے دورہ کیا اور میں نے وہاں صحابی رسول حضرت ماضین ابن غضوبہ رضی اللہ تعالیٰ کی مزار پر عربی میں پوری تفصیل بتائی ہے اس مزار کے تعلق سے اس دورے کے تعلق سے آپ جا کر سنیے یہ آج بھی علماء اہل سنت بریلویوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں یہ تو بس تبلیغی جماعت کی محنتیں ہیں جو گاؤں گاؤں دیہات دیہات جا کر ان کا کام بڑھا دیا اور آج یہ جو کر لوگ جو چار چار شادی کے فوائد بتاتے ہیں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر جو کھانے کی ریسپی بتاتا ہے جب ایسے بھانڈ لوگ حدیثوں قرآن کے معاملے میں دخل دیں گے موچی جس کا کام چپل سینہ ہے اگر وہ بخاری مسلم کھول کر بیٹھ جائے وہ قرآن کی تفسیریں بررائے کرنے لگے تو ماذ اللہ رب العالمین تباہی تو آنی ہے امن تو اٹھنا ہے سلامتی کو تو خطرہ ہونا ہے افسوس صد افسوس کہ اس پر لگام کسنے کے بجائے اسے ڈانٹنے ڈپٹنے کے بجائے اس پر فتوہ دے کے چپ کرانے کے بجائے دیوبندی اس کی بھی تعویلیں کر رہے ہیں ماذ اللہ رب العالمین جنہوں نے ان خوبصائے اربا قاسم نانوتوی گنگوہی امبیٹوی اشرف علی تھانوی کی سریح کفریہ عبارات کی تعویل کی آج جو ہمارے دور میں ویڈیو ریکارڈ ہو کر منظر عام پر آ چکا ہے مولوی تاریخ نامسوط کا بیان اس کی بھی تعویلیں کر رہے ہیں اور خبیص کو اپنے بیان کی اندر کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے حضور کا بغض تو دیکھی ہے کہتا ہے کہ آپ امی ہیں انپڑھ ہیں آپ کے سامنے غلط دکھا گیا تو آپ نے اسے روکا نہیں ٹوکا نہیں ارے جاہلِ آزم امی حضور علیہ السلام کا لقب ہے اور وہ اس لیے ہے کہ آپ امیوں کی طرف رسول بن کر تشریف لائے یا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی سے پڑھا لکھا نہیں ہے ورنہ قرآن کہہ رہا وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْتَعْلَمْ اور اس میں جو لفظ ماں ہے وہ عمون کے لیے ہے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے جو کچھ رب تعالیٰ نے سب سکھا دیا اللہ اکبر کبیرہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے رب تعالیٰ نے سب سکھا دیا حضور پاک علیہ السلام کو یا امی کا معنی ہے وادی ام القرآن کا رہنے والا ام القرآن مکہ کا ایک نام ہے یہ تو ایسے ہوا جیسے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ یعنی حنیفہ کا باپ تو ان کو پوچھو ابو کا معنی ہمیشہ باپ ہی ہوتا ہے ابو حریرہ بلی کا باپ جاہلو کبھی کبھی اس کا معنی والا بھی ہوتا ہے ابو حنیفہ دوات والا ابو حریرہ بلی والا ابو بکر پہل کرنے والا ان کا کوئی بکر نام کا بیٹا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا کیا جہالت بھری باتیں کرتے ہو تم لوگ یا تم لوگ مدرسے میں پڑھتے ہو کہ گھاس چھیلتے ہو تو حضور علیہ السلام کا جو امی لقب ہے اس کا معنی ہوا امیوں کی طرف نبی بن کر آنے والا یا دنیا میں جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو لکھا نہ ہو یا وادی ام القرآن کا رہنے والا حضور علیہ السلام کے ذاتی نام ہے محمد اور احمد اس کے علاوہ صفاتی نام کئی سارے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے اللہ اور ہمارے ہندو پاک بنگلہ دیش اور اس علاقے کے اندر اللہ کے 99 نیمز بتائے جاتے ہیں ہے نا جو اس کے صفاتی نام ہے تو امی بھی حضور کا ایک صفاتی نام ہے اور عربی کا ایک مقولہ ہے قسرت الاسماء تدلو على شرف المسماء ناموں کا زیادہ ہونا نام والے کی شرف و عظمت کو ظاہر کرتا ہے ناموں کا زیادہ ہونا نام والے کی شرف اور اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے جاہلِ عظم جب تم کو نہیں معلوم ماذا اللہ رب العالمین تم گرامر سے قرآن کو جانچوں گے جی نہیں قرآن سے گرامر کو جانچا جائیں گا قرآن سے گرامر کو جانچا جائیں گا اور یہ قرآن میں غلطی ہوتی تو جس معاشرے میں قرآن نازل ہوا جہاں زبان و بیان کے بڑے بڑے ماہرین تھے جو زبان و بیان کی نوک و پلک کو درست کیا کرتے تھے وہ اس غلطی کو چلنے دیتے ہیں ارے جاہل تو اس پر اللہ کی لعنت ہو خبیصوں اسے فالو بھی کر رہا ہو دورے ہوتے ہیں بہت بڑا مفتی ہے الحمدللہ اس فقیر کے گیارہ ممالک کے دورے ہوئے لیکن ہم اس کی طرح بیٹھ کر ویڈیو گرافی نہیں کرواتے ویڈیو نہیں بنواتے تصویر نہیں بناتے الحمدللہ جہاں جاتے ہیں قرآن و سنت کا سچا پیغام دے کر لوگوں کو آتے ہیں ان کی طرح شو آف نہیں کرتے ہیں سیلفیاں نہیں لیتے اور زبیدہ آپا کی ٹوٹکوں کی طرح جیسے یہ بتاتا ہے خوراک اچھی رکھو خوراک بولنا تو سیکھ پہلے اور سادی کے فوائد بتاتا بےہدہ باتیں کرتا ہے اور یہ جب کسی غیر مقلد علیم کے سامنے بیٹھا ڈیبیٹ کے لیے اس نے اس کی حالت خراب کر دی یہ جاہل جو حلا کے مجمع میں بیٹھ کر قرآن پر اعتراض کر رہا ماذا اللہ رب العالمی اور حضور علیہ السلام سلام کے اعجاز و فصاحت و بلاغت اور غلوم کے حوالے سے کلام کر رہا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے راوی حضرت ابو حریرہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور انبیاء پر یعنی جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک جتنے اللہ کے نبی آئے ان سب پر رب تعالیٰ نے مجھے چھے باتوں کے ذریعے فضیلت اتا فرمائی تو پہلی بات کیا ہے اُعُطِیتُ جَوَامِ عَلْكَلِم مجھے بہترین کلمات دیئے گئے اللہ اکبر کبیرہ مجھے بہترین کلمات دیئے گئے یعنی ہم جس بات کو کہنے کے لیے گھنٹوں گھنٹا لگا دیتے ہیں کتابوں کی جلدوں کے جلدیں تیار کرتے ہیں حضور علیہ السلام سمندر کو کوزے میں بن فرماتے ہیں سمندر کو کوزے میں بن فرماتے ہیں کہ ذرا سی بات ہوتی ہے آپ کی اور معنی بہت گہرا ہوتا ہے مراج بہت لمبی ہوتی ہے اس سے کئی کئی باتیں نکلتی ہیں اور فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے تبی تو عالی حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان موہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں عزیزان محترم دو بندیوں کے مکر کو پہچانیے فریب کو پہچانیے یہ وہ قوم ہے جس نے ہمیشہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک کو ٹارگیٹ کیا ہے اور لوگوں کے دلوں سے محبت رسول کی روشنی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے اس پر رسالت کو بجھانے کی کوشش کی ہے بتائیے عوام میں اس طرح کی بات کرنا تو قرآن میں گرامر کی غلطی ہے ماذ اللہ رب العالمین لوہ محفوظ سے قرآن سینہ اتھر پہ اترا آپ نے صحابہ کو بتایا صحابہ نے لکھا تو اور صحابہ نہیں تھے اس موقع پر کہ جن کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہاں علف نہیں ہونا چاہیے یہاں تنوین نہیں ہونا چاہیے اور صحابہ کو نہیں پتا تھا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے قرآن کو جمع کیا تو اس موقع پر اور صحابہ نے توکا کیوں نہیں کہ حضور اس غلطی کو صحیح کر لیجئے اور صحابہ نے یہاں توکا کیوں نہیں تم کہتے وہاں نون ساکین ہونا چاہیے وہاں پر نون ساکین ہونا چاہیے تھا تو حضرت عثمان کے دور میں جو دیگر صحابہ تھے انہوں نے توکا کیوں نہیں جبکہ علماء فرما رہے ہیں کہ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے قرآن کریم کو جمع فرمایا ہے اسی جمع قرآن کا اتباع علماء پر قرآن پر قاتبین پر مبلغین پر ناشرین پر قرآن کی اشاعت کرنے والوں پر واجب ہے تو کہہ رہا بلہازے گرامر غلط ہے جبکہ تو خود یہاں غلط ہے وہ دونوں طرح دورست تھے اس میں گرامر کی کوئی غلطی نہیں ہے اور جس دیوبندی کو لگتا ہے کہ مولوی تاریخ محصول صحیح ہے تو وہ خبیز تو یہاں آنی سکتا ہندوستان نہ مجھے پاکستان جانے کا کوئی شوق ہے تو یا تو کوئی ایسی صورت ہو کہ انٹرنیٹ پر ایسے کچھ ہوتا ہو کہ ایک طرف وہ دکھے ایک طرف میں بلا تصویر کیا ہوں صرف آواز کی حد تک مجھ سے ڈیبیٹ کر لے اس کو میں بتاتا ہوں کہ گرامر کی غلطی ہے کیا مازاللہ رب العالمین سمہ مازاللہ رب العالمین یا کوئی دیوبندی جماعت کا مولوی ہندوستان میں اس فقیر سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے اجاز قرآن پر حضور علیہ السلام کے علوم شریفہ پر انہوں نے تو پہلے بھی سرکار کی علم کو شیطان اللہین کی علم کے برابر کہہ دیا کیا کچھ نہیں کہا انہوں نے موقع بموقع اسی چینل سے میں دیوبندیت کو پھار کر رکھوں گا انشاءاللہ اسی چینل سے سارے سنیوں کو چاہیے اس چینل واتس اپ چینل سنی جمعیت الاحناف کو فالو کریں بہت آسان صورت ہے آپ واتس اپ میں جائیے اپ ڈیٹس میں جائیے اوپر سرز کے بٹن پر سنی ٹائپ کیجئے نیچے لکھا آئیں گا سنی جمعیت الاحناف اس پر کلک کیجئے فالو کا بٹن دبائیے بل آئیکن کو دبائیے اس کی لنک تمام سنیوں کو بھیجئے میں تمام فرقہہ باطلا کا یہاں سے جو ہے نا انشاءاللہ الرحمن فل علمی آپریشن کروں گا دلائل کے ساتھ میں عزیزان محترم مولوی تاریخ نامسود نے جو بات کہی ہے اس سے ہمارے دلوں کو سخت ٹھیس پہنچی ہے اللہ تعالیٰ اس مردود کا حشر ایسا فرمائی کہ لوگ سبق حاصل کریں دوبندیت سے دور ہو جائیے سبلیتی جماعت سے دور ہو جائیے یہ وہ ملعون مردود فرقہ ہے جو انگریز کے دور میں پیدا کیا گیا جس کا مشن ہی نبی پاک علیہ الصلاة والسلام کی ذاتِ اقدسہ کو نشانہ بنانا اور اسلام اور اس کی تعلیمات اور اس کی عبادات کو مشکوب بنانا ہے تاکہ اسلام دسمن اسلام پر بھوکنے کا ان کو موقع مل جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اہل سنت کے مذہب پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے فقیر محمد قلیم حنفی رزوی تمام اہباب اہل سنت سے گزارش کرتا ہے کہ آپ میرے چینل سے جڑ جائیے انشاءاللہ یہاں سے آپ کی اس طرح تربیت ہوں گی کہ آپ خود بھی مناظر بنیں گے اور سوشل میڈیا پر جو آپ بدمذہبوں سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں اس سلسلے میں آپ کو انشاءاللہ یہاں سے کافی مواد ملیں گا اور فقیر حنفی کی روشنی میں آپ کی عبادات کے حوالے سے مسائل وغیرہ بتائے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کہ ایمان کی حفاظت فرمائے اہل سنت کے مذہب پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے آمین سم آمین بجاہ النبی القریم صل اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات انداز بیان گرچے بہت شوق نہیں وما علینا اللہ اللہ